اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے میں بچپن میں بہت شرارتی تھا میری شرارتوں میں میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں آج کی طرح گھر بند بند اور چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھلے کھلے حویلیوں کی طرح ہوتے تھے ہمارا گھر بھی بہت کھلا اور بڑا تھا رات کو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا ویسے بھی ہمارے گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ کونے والی کوٹھڑی میں ایک باریش بزرگ جن رہتا ہے ہم بچوں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن بڑوں اور محلے کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا تھا ہم ڈرتے تو تھے مگر اس دن ہمارے سر پر شرارت کا بھوت سوار تھا ہم دونوں بھائیوں نے اس جن کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا دپہر کو جب سب سو رہے تھے تو ہم دونوں بھائی اس کوٹھڑی کی طرف آئے اور اس جن کو آوازیں دینے لگے پاس ہی ایک برتن پڑا تھا ہم نے وہ برتن اٹھایا اور جن کو پکار کر کہنے لگے اے جن آ اور اس برتن میں قید ہو جا آ اور اس میں قید ہو جا ہم کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتے رہے اور اسے تنگ کرتے رہے پھر تھک ہار کر اپنے کمرے میں آگے گرمی کا موسم تھا رات کو سب سہن میں چار پائیاں ڈال لیتے اور کھلے آسمان تلے سوتے اس رات بھی ہم معمول کی طرح اپنی اپنی چار پائی پر لیٹ گئے ہم دونوں بھائیوں کی چار پائی ساتھ ساتھ ہوتی تھی ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے پھر جب رات گہری ہوتی تب کہیں جا کے سوتے اس رات سب جلد ہی سو گئے ہم دونوں بھائی بھی کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر سو گئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سوئے ہوئے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی اپنی چار پائی چھوڑ کر میری چار پائی پر آ گیا ہے وہ بہت خوف زدہ لگ رہا تھا اور میرا بازو ہلا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا مم مم مجھے ڈر لگ رہا ہے چھوٹے بھائی نے ڈرتے ہوئے کہا کیوں؟ پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ ہے وہ بری طرح کانپ رہا تھا کون ہے؟ میں نے پھر پوچھا وہی کوٹھڑی والا جن یہ سنتے ہی میری ریڑ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی ننن نہیں تمہارا وہم ہے سو جاؤ میں نے اس کا خوف کم کرنا چاہا حالانکہ میں خود بھی بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کچھ دیر ہم خاموشی سے لیٹے رہے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سر والی سائٹ پر ہلکی ہلکی سی روشنی ہونے لگ گئی ہے میرے چھوٹے بھائی کی آنکھیں بند تھیں مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے میرا پسینہ چھوٹنے لگ گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں نے بھی زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی دل چاہ رہا تھا اپنا مو اپنے اوپر اوڑے ہوئے کھیس میں چھپا لوں مگر میں اس وقت کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا کچھ دیر بعد اچانک کسی نے اللہ ہو کہا ہم دونوں کی چیخ نکل گئی ہم جانتے تھے اس وقت سب سو رہے ہیں اور آدھی رات کے وقت ہمارے سرحانے کی جانب کھڑے ہو کر اللہ ہو کہنے والا کوئی اور نہیں وہی کوٹھڑی والا جن ہی تھا میں نے دیکھا وہ بہت لمبا تھا اور اس کے ادگد بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی اس روشنی میں اس کی سفید لمبی داڑی چمک رہی تھی ہم دونوں بھائیوں نے زور سے ایک دوسرے کو بھیچ لیا چھوٹا تو رونے لگ گیا میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی ٹانگوں سے جان نکلنے لگ گئی مجھے قید کرنا چاہتے تھے نا لا آگے کر وہ برطن اس کی گرجدار آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی چھوٹا بھائی خوف سے بہوش ہو گیا اب میں اکیلا اس کی رحم و کرم پر تھا میں زور زور سے رونے لگ گیا اور امی ابو کو آوازیں دینے لگ گیا مگر حیرت کی بات تھی کوئی نہ میرے رونے کی آواز سن کر جاگا اور نہ میرے پکارنے پر اٹھ اور لا وہ برطن اس کی گرجدار آواز کے ساتھ میری چارپائی کو ٹھوکر لگی اور میں اونچی آواز میں رونے لگ گیا روتے روتے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کو پکارنے لگ گیا مگر پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا اس پہ مجھے آج تک یقین نہیں آتا میں نے دیکھا اتنے بڑے سہن میں صرف میری ایک چارپائی کے علاوہ وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی سارے گھر والے غائب تھے اس بات نے مجھے اور وحشت زدہ کر دیا اور میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا مگر میری چیخوں میں بھی اس کی غسیلی اور گرجدار آواز بہت بلند اور واضح محسوس ہو رہی تھی میں کہتا ہوں برطن آگے کر بہت شوق ہے نا جن کو قید کرنے کا اب مزا چک مجھے لگ رہا تھا بس ابھی خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا وہ کھڑا شولہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ اونچا کر کے جانے کیا لفظ کہا تو اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں ہر طرف اندھیرہ ہو گیا مجھے ایسے لگنے لگ گیا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں میری چار پائی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگ گئی مجھ پر اتنی وحشت تاری ہوئی کہ میں زور زور سے چلنانے لگ گیا چار پائی اوپر ہی اٹھتی جا رہی تھی پھر اسے جھٹکے لگنے لگ گئے میں نے زور سے چار پائی کو پکڑ لیا لیکن کسی چیز نے اٹھا کر مجھے نیچے پھینک دیا میں گرتا چلا جا رہا تھا اور چیختا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا جب میری آنکھ کھلی تو میں بخار میں پھنک رہا تھا سارے گھر والے میرے اردگد بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا مسلسل چلانے کی وجہ سے میرا گلہ بیٹھ گیا تھا گھر والوں سے پتا چلا کہ ہم دونوں بھائی اگلے دن چار پائی پر بے ہوش پڑے تھے میرا بھائی تو اگلی صبح ہی ہوش میں آ گیا تھا مگر میں دو دن بے ہوش رہا کوٹھڑی میں رہنے والا جن مسلمان تھا اس لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ورنہ ہمارا بچنا مشکل تھا اس دن کے بعد ہم دونوں کبھی اس کوٹھڑی کی طرف نہیں گئے اور نہ کبھی کسی ایسی مخلوق کو تنگ کرنے کی کوشش کی دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کہانی پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی مزدار کہانیاں بروقت محسر آسکیں اب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ